بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف انوال امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی میں آپ کے لئے لے کے حاضر ہوئے ہیں کلیجی مسالہ کلیجی جو کہ ہمارے سٹریٹ فوڈ میں ایک مقام رکھتی ہے اپنا بیف میں لوگ زیادہ بساند کرتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو ٹکن میں بناوں گا سیم ریسپی آپ بیف میں فالو کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں وہی بیسک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن اس کو بنانے کا تھوڑا سا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ چیزیں ہمارے گھر میں جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ ان کو اتنا اہم نہیں سمجھتی ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں یا کوئی دو ایک مسالے کام ہو تو چل جائے کام لیکن ایسا نہیں ہے جب آپ باہر سے چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے پروپر مسالے ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو سکپ نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ گھر کے کھانوں سے بہت مختلف ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے آدھا کپ گھی جس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون شامل کیا ہے ادھر کلہسن کا پیس ادھر کلہسن کے پیسٹ کو تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے تین میڈین سائز کے ٹماٹو ٹماٹو کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے وہ بھی بینا پانی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹو اس کے کتنے زیادہ تھک تھے کیونکہ ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کیا ہے ٹماٹو کو پہلے آپ نے تین سے چار منٹ فرائی کرنا ہے اسی آئل میں اس کے بعد آپ نے اس میں مسالے شامل کرنے ہیں ہاف ٹی سپون لار میٹس ہاف ٹی سپون حلدی نمک خس پہ جائکا اور یہ جو مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن مسالہ ہے آپ کو چکن مسالہ نہ ملے تو آپ کورما مسالہ یوز کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ چکن مسالہ اس میں ضرور شامل کرنا ہے کیونکہ ہم چکن کی کلیجی بنا رہے ہیں آپ چاہے چکن کی بنائیں یا بیف کی بنائیں لیکن آپ نے یہ مسالہ ضرور شامل کرنا ہے بیف ڈالیں تو آپ بیف مسالہ ڈالیں چکن بنا رہے ہیں تو چکن مسالہ ڈالیں اس کے ساتھ میں ایک ٹیبل سپون زیرہ اور دھنیا دونوں کو مکس کر کے اس کا موٹر سا پورڈر بنایا ہوا ہے وہ ہم نے شامل کر دیا ہے آپ نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے کنٹینیوسلی ہلاتے ہوئے مسالہ آپ نے اس کا اچھے سے بھوننا ہے جتنا اچھا آپ اس کا مسالہ بھونیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو اس کا ٹیسٹ ملے گا یہاں پھر تین سے چار میں نے میرسیں جو ہیں موٹی موٹی کٹی ہوئی ڈال دی ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہری میرسوں کا پیسٹ جو ہم نے گرائنڈ کر کے بنایا ہوئے ہیں وہ شامل کر دیا ہے جب بھی آپ نے کوئی چیز ڈال لی ہے لازمی اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے تاکہ آپ کا مسالہ جو ہے اس میں کچھا پان بلکل بھی نہ رہے اس میں آپ نے کلیجی شامل کر دینا ہے لیکن آپ نے پانی نہیں شامل کرنا ہے آپ نے کلیجی کو کلیجی کے پانی میں ہی کوک کرنا ہے جب ہم باہر کھاتے ہیں کلیجی مسالہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی شامل نہیں کرتے ہیں بینہ پانی کے ہی سوگلا لیتے ہیں اور جب ہم گھر میں کوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کلیجی جو ہے وہ جلنے لگتی ہے گلتی نہیں ہے جلدی کیونکہ ان کی کونٹیٹی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو جتنی زیادہ کونٹیٹی ہوتی ہے کوشی کے حساب سے اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے اور زیادہ کونٹیٹی والا پانی جو ہے اس کو ڈرائی ہونے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اس وجہ سے وہ خود پانی شامل بلکل بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی کلیجی میں سے ہیتنا پانی نکل آتا ہے کہ ان کی کلیجی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے تو ہم بھی اس کو بینہ پانی کے کوک کریں گے آپ نے یہاں پہ آنچ جو ہے وہ بلکل میڈیم رکھنی ہے نہ تو زیادہ ہلکی ہو اور نہ زیادہ تیز ہو اگر تیز ہوگی تو آپ کی کلیجی جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی آپ نے کلیجی کو اوورکک بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جتنا پانی ہوتا ہے ہم اس کو بلکل پکا پکا کے برائی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو کلیجی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے کلیجی کو ایک ہاتھ سے زیادہ پکاتے جائیں گے تو یہ اتنی زیادہ ہی سخت ہوتی جائے گی تو اسی بات کا آپ نے رکھنا ہے خیال ہلکی آنس پہ آپ نے اس کو ہلاتے ہوئے دس سے بارہ منٹ کے لیے دم میں کوک کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرکریبا میں نے اس کو آٹھ سے نو منٹ کے لیے دم پہ رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو بھوننا ہے اور اس کا آئل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارا نکل آیا ہے ہب ہم نے اس پہ شامل کر دیا ہے ساٹھ ہیمل کے قریب دہی ہے آپ ساٹھ گرام کر لیں اس کو ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کلیجی کا مسالہ ہے اس کا کلر جو ہے وہ خوبصورت ہو گیا ہے اب اس کو آپ نے دوبارہ سے بھوننا ہے آئل بلکل سیپرٹ ہونا چاہیے اچھے سے دہی کا پانی بھی خوشک ہو جانا چاہیے یہ جو ہم نے چیزیں ڈال لی ہیں تماؤں کا پانی ہماری کلیجی کے اندر مجود پانی اور دہی کا پانی اس سے ہماری کلیجی جو ہے وہ ایک دم کک ہو جائے گی آپ کو ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ پانی ڈال کے اس کو دم دے دیتے ہیں اور پھر کوک کرنے دیتے ہیں آپ نے پانی نہیں شامل کرنا ہے کلیجی اتنی زیادہ سخت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں ڈالنے کے لیے پانی ڈالنا پڑے یا اس کو پریشر کوکر میں ڈالنا پڑے ہلکی آج پہ آپ نے اس کو دم میں 8 سے 10 منٹ کوک کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ کلیجی جو ہے وہ سوفٹ والی سیار ہو جائے گی دے ہی ڈالیں گے تو اس کا جو پانی ہے آپ نے بلکل اچھے سے ڈرائی کا لینا ہے اوئل سیپرٹ ہو جانا چاہیے کلیجی ہماری ریڈی ہو چکی ہے کلیجی کو آپ جب کوک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا چھوٹا سائز کا کرتے جائیں یا تو آپ پہلے ہی کاٹ کے چھوٹا کا لیں یا آپ اس کو ساتھ ساتھ میں توڑ کے تھوڑا سا چھوٹا کرتے جائیں ایک بائٹ سائز کی آپ نے کلیجی کا سائز کا لینا ہے گانش کے لیے ہم نے یہاں پہ ادرک جولین کٹا ہوا کاری میٹسیں اور دھنیا شامل کیا ہے یہ فریش کریم آپشنل ہے آپ چاہے تو شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف گانش کے لیے شامل کی ہے کلیجی ہماری ریڈی ہے آپ بھی اس کو ٹرائی کریں گھر پہ کیسی لگی مینٹ بوکس میں ضرور پتائیے گا ملتے ہیں پھر اگلی کسی رسمیں میں جب تا کے لیے اللہ حافظ